نمشکار دوستو آپ سبھی کا پھر سے ایک بار سوگت ہے یوٹیوب چینل میں ایس واؤ پر اپنے بیڈیو کا تھم نل ابھی تک دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم جو بات کریں گے اس بیڈیو میں سی جیل اسی سی سی جیل کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کا ایکزام کا لیول کیا ہوتا ہے یہ سچ میں ایکٹیوالی میں ٹف ہے ہوتا ہے اس کا ایکزام اور اس کا پرپریشن اگر آپ 2018 کے لیے پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اسے سی سی جیل یا فر ایل ڈی سی کا تو اور اس کے لیے پیٹرن کیا ہے ایکزام کا اور کون سب بکس بیسٹ ہے تو ان سب چیز کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اب اس ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ بہت سار سٹرینٹس کلاس لیتے وقت پوچھتے ہیں کہ ہمارا پریپریشن اسے سی کے لیے آپ صحیح ہے سی جیل کے لیے تو آپ ان سب چیزوں پر دھیان دے اگر آپ کو ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیے اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے فرنس چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوششن یہ آتا ہے کہ مارٹی اسے سی جیل اگزام اسے سی جیل اگزام ہوتا کیا ہے دیکھیں اسے سی اسٹاپ سیلیکشن کمیشن کومن گریجویٹ لیول کا یہ اگزام ہوتا ہے اور یہ جو اسے سی ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر ایک آرگینائزیشن ہے جن کا مین کام ہوتا ہے کہ ریکرٹ کرتی ہے وہ اسٹاپ کو ویڈیوز منسٹریز اس میں اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو منسٹریز میں آپ کی جوب لگتی ہے اور جو اس کا مینیمم کولیفیکیشن ہوتا ہے وہ آپ گریجویٹ ہونے چاہیے کسی بھی ریکنائزڈ یونیورسٹی سے جو کی یو جی سی آئی ایسٹی سے اپلیشن دے رکھئے اس کو تو اسے اب ایفریریٹڈ ہونا چاہیے آپ کا کولیس تو اب بات یہ آتی ہے کہ سی جیل ہی کیوں باقی بہت ساری اگزام سہیں سنٹرل گورنمنٹ کی یا پھر سٹیٹ گورنمنٹ کی تو ان میں سے سی جیل کو ہی کیوں پریفرنس دے سی جیل کا ہی تیاری کیوں کرے تو ان سب چیزوں پہ ہم آگے بات کریں گے تو پہلے فیلال ابھی ان چیزوں کا آپ سمجھ لیں کی ایسے سی کیا ہے اور اس میں جو منسٹریز میں ہی آپ کو جوب ملے گی اور گریجویٹ ڈگری آپ کا ہونا چاہیے اب جو سکیٹ کوششن آتا ہے وائی ٹو چوز ایسے سی جیل ایس کے لیے بہت سارے آپسنس ہیں بینک کا اقزام ہے ریلوے ہے یا ادھر سٹیٹ گورنمنٹ اقزام ہے تو ان سب چیزوں پہ کیوں نہیں کی ایسے سی کو ہی کریر ایسے کیو چوز کریں دیکھیں سب سے پہلا ایمپورٹن پوائنٹ جو ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے اپروکس 30 ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس آتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت کس اپنا ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس میں جوب کریے ایک سائز میں کریے کسی منسٹری میں کرے ڈیفرنس منسٹری میں یہ سارے ڈیپارٹمنٹ اس کے اندر آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کا فائدہ کی تو بینیفیٹس کی سنٹرل گورنمنٹ جوب ہے اس میں پرموشن بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے دو سے تین سال میں اگر آپ جوائن کرنے کے بعد بہت جلدی پرموٹ ہو جائے گا اوپر تک اور سب سے بڑا چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سسٹم مطلب سسٹم کا پارٹ بننے کا موقع ملتا ہے مطلب کہ سسٹم کے ساتھ آپ کام کیجئے کہ جو آپ کا کنٹری رن کر رہا ہے چلا رہا ہے اس کے ساتھ آپ ایک سسٹم بن کے کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہے کہ ہاو ٹاف ایزرٹ کتنا ٹاف ہے یہ اگزام ایک شولی میں ٹاف ہے یا کیا ہے اس کے دیکھیں ٹاف اس کو اگزام کو نہیں بولا آپ جنہوں نے بھی پہلے ایٹمٹ کر چکے ہیں سی جیل کے اگزام کو تو ان کو پتا ہوگا کہ کمپیٹیشن صرف اس کا ہائی ہے کمپیٹیشن بھی ہائی صرف پی ٹی تک ہے پری اگزام جو ہے پیڈلیمز کے لیے کیونکہ جو اس کا اپروکس ٹوئنٹی تو تھرٹی لاکس سٹرنٹس اس میں ہائی پیئر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے پیٹرن دیکھا ہوگا اس کا جو منس کے لیے کولیفائی ہوتے ہیں صرف ایک لاکھ بچے ہی کولیفائی ہو پاتے ہیں تو یہ ایکشولی میں ٹاف نہیں ہے اگر آپ کا بیسک کلیئر ہے تو آپ آرام سے چھے یا سات یا میکسیمم آٹھ مہینے کی پریپریشن میں آپ اس کو اگزام کو کلیئر کر سکتے ہیں اگر پروپر پلاننگ کے ساتھ کرے تو بہت سارے سٹرنٹس اس کا آپ سنیں ہوں گے کہ دو سال یا تین سال لگ جاتا ہے تو پلاننگ صحیح نہیں ہوتی ہے یا اور بھی کچھ فیکٹر ہوتے ہیں تو وہ سب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو اس میں کمپیٹیشن ہائی ہوتا ہے کمپیٹیشن میں صرف پی ٹی تک ہی ہوتا ہے مینس میں ایکشولی بس ایک لاکھ ہی بچے کولیفائی ہوتے ہیں ابھی تک جو دیکھا گیا ہے تو اس کا آدم پیٹرن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیر ون ہوتا ہے ٹیر ٹو ٹیر 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 ٹیٹر مز کا اکزام ہوتا ہے پیٹر ٹا تیر For ٹیر 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 ٹی selected 20 G میزرف ہوتا ہے direction Rec1 almost and timing کوششن اگر آپ اولاد کرتے ہیں تو اتنا کرتا ہے اور ٹائمنگ جو ہوتا ہے اس کو 75 مینٹس جو اس کا کٹ آف دیکھا گیا ہے تو لاسٹ ٹیئر کٹ آف کافی ہائی تھا 137 گیا تھا لیکن 125 تک اس کا کٹ آف جنرل ہی جاتا ہے اس کا ٹی اٹو کی اگر ہم بات کریں اس میں دو پیپر ہوتا ہے دو سو مارکس کا دونوں پیپر ہوتا ہے اور اس کا جو نیگیٹیو ہوا ہی ہے 0.50 اور ٹائم جو ڈیوریشن جو ہے اس کا ٹو آورس ایچ سیکشن کے لیے آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کے بعد ٹیئر 3 کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈسکرپٹیو پیپر ہوتا ہے جو 100 مارکس کا ہوتا ہے یہ کوالیفائنگ نیچر ہوتا ہے بس آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے اس میں 33% آپ کو مارکس لانے ہوتا ہے تو 33 مارکس اگر اپلاتے ہیں تو اس کو پاس کر جاتے ہیں اس کا ڈیٹیل سیلیوز کے لیے آپ کو ویڈیو کو یوٹیوب پہ مل جائے گا اس چینل پہ بھی آپ کو اس کا ڈیٹیل سیلیوز کا مل جائے گا ویڈیو تو یہ 3rd ڈیر تھا اور ٹیر 4 جو ہے CPT ہوتا ہے کمپیوٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یہ 15 منٹس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور دی ایس ٹی اور سی بیٹی ہوتا ہے اس میں دو اگزام ہوتا ہے یہ 4 سیکشن میں ہوتا ہے جو ٹیر 2 ہوتا ہے اس میں 2 اور پیپر ہوتا ہے ٹیر 3، ٹیر 4 ایک تو ہوتا ہے ٹیر اگر آپ چاہے تو اس پیپر کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں اس پیپر کو تو فیر آپ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے اس دونوں پوشٹ کے لیے تو یہ چیز ہے تو جو بھی اسٹوائنٹس 2018 کو اپنا ٹارگٹ کر رہے ہیں اسے سی سی جیل کے لیے تو آپ بلکل کر سکتے ہیں ابھی کیونکہ یہ ٹائم ہے تو ساتھ سے آٹھ مہینے کے لیے پرپیشن کافی ہے تو اب ہم چلیے بات کر لیتے ہیں بکس کی تو یہ میرا اوپینین ہے بکس کی کیونکہ میں بہت سارے جہو پہ کلاس لیتا ہوں یا پھر جب میں نے کوالیفائی کیا ہے اگزام تو میں نے یہی سب بک کو پریفر کیا تھا اسے سی کے لیے تو آپ ان بکس کو دیکھ لیں انگلیش کے لیے میں سجسٹ کروں گا اس پی بکشی سر کے لیے اور آجائے کمار سنگھ کا پریویرس پیپر جو اسے سی کا اس کو میں پریفر کروں گا اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو آپ یہ دونوں بک کے لیے بلکل جا سکتے ہیں کافی اچھے بک ہے خاص کر یہ آجائے کمار سنگھ اور اس پی بکشی دونوں کے ہی پریویس سیئر اگر آپ کر لیتے ہیں جس کمار سنگھ کی تو سبجھئے کہ آپ کے سارا کچھ کور ہو چکا ہے اس میں ایکسٹر کچھ پڑھنے کی جورت نہیں ہے اور کانسپٹ کے لیے اس پی بکشی سر کا بک آپ پریفر کر سکتے ہیں یہ میرا پیوری میرا یہ اپینین ہے اگر آپ کو جو صحیح لگے بک آپ پریفر کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ بک آپ پریفر کریں اس کا اگر آپ کا بیسک کانسپٹ کلیر ہے کلاسٹرین تک تو یہ ایم تیرا کی بک ہے نیجی کل میتمیٹکس بائی ایم تیرا تو وہ آپ کیجئے اس میں کافی 100 ٹریکس دے رکھے ہیں اور آخر سر پبلگیشن کا بک آپ پریفر کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی بک پریفر کیا تھا اور بہت سارے سٹوینٹ سے ریویو لینے پہ بھی یہ بک پریفر کرتے ہیں اپ پریویسیئر پیپر آپ صالب کیجئے بس مور دن ایناف ہے یا ادھر ادھر آپ کو گھومنے کی جورت نہیں ہے یہ تین بک آپ بس کیجئے بیسی کانسیپٹ اگر کلیئر نہ ہو آپ کا تو آپ انسی ایٹی کا میں دیکھ سکتے ہیں کلاس ٹین تک بس کافی یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کے بلکل جورت نہیں ہے اور تیس سریز دینا کمپلسری مطلب اچھا سکورڈ لانے کے لئے تیس سریز آپ بلکل دیں تو یہ تین چار جیزیں تھی ریزننگ دیکھئے ریزننگ سیکشن کے لئے بک جو ہے وہ ریزننگ کو بہت سٹوینٹس کیا کرتے ہیں ہلکے ہلکا پتلا ہے ایزی لے لیتے ہیں لیکن یہ سکورڈ یہی آپ کو کروائے گا تو اس کے لئے جو ہے اریاند پابلیکیشن کا نیو اپروس ٹو ریزننگ ورول نان ورول دونوں ہیں اور ایم کے پانڈر سر جو ہے ان کا انیلیٹک ریزننگ کا بک آتا ہے یہ دونوں میرے حساب سے بیسٹ بک ہے ایسے سی کے لئے سی جیل کے لئے یا پھر ایم ٹی ایس کے لئے یا ایل ڈی سی کے لئے جو بھی اب ایسے سی کا ایگزام ہوتا ہے تو یہ بیسٹ بک ہے ریزننگ کے لئے تو ریزننگ کو اب بلکل بھی نہ چھوڑے یہ میرے حساب سے یہ دو تین بک ہے بیسٹ اور جو جنرل ایو ایو ایڈنس یہ کافی واسٹ سی لیو ایس ہے پھر بھی اگر اس میں بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ نسی آٹی کلاس آئیون ٹو ٹی ایسے سی اور سائنس کو ختم کیجئے نسی آٹی کو سب سے پہلے اس کے بعد آپ لوسین پبلیکیشن پہ آ سکتے ہیں یا تو ابجیکٹیو یا پھر سبجیکٹیو کوئی بھی اس کا پریفر کر سکتے ہیں کیونکہ کافی اچھی بک ہے لوسین کی کیونکہ آپ کسی بھی سٹوینٹ سے پوچھئے اگر وہ ایسے سی کے پریفرشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بک بتائے گا لوسینٹ پبلیکیشن تو لوسینٹ کافی اچھا پبلیکیشن ہے سارا ٹاپک بھی کلیر ہے ایک اونامکس کے لیے میں ان کو نہیں سجسٹ کروں گا کیونکہ یہ کور نہیں کیا ہے ٹاپک تو تور پبلیکیشن ہے اس کا آپ کو کر سکتے ہیں پریفر تو یہ اور ترینٹ افیر سے اپ ڈیٹیٹ رہے ہیں تو یہ کچھ سجیشنز تھیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس ویڈیو سے ریلیکٹڈ یا کوئی کوئی آج سی جیل اگزام کے لیے تو آپ پلیز کمنٹ کریں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے انسر دے سکو اور اگر آپ کا 2018 سی جیل کا ٹارگیٹ ہو تو آپ ان سب چیزوں پر دھیان دے اور کمپیٹیشن ٹف ہوتا ہے لیکن میں صرف پیٹی تک میں اس میں اس کا ایک لاکھ بچے ہی کولیفائی کرتے تو آپ اس سب چیزوں پر دھیان لیتے اور اگر 2018 آپ کا ٹارگیٹ ہے تو بلکل 7-8 منس میں آپ کلیر کر سکتے